نمازکار مائن فٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے بھگوان نے انسان کو بولنے کی قجب کی شکتی دی ہے یہ جو بولنا ہے یہ آدمی کو دنیا کا سب سے سفل انسان بھی بنا سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا سیلز مین بھی بنا سکتا ہے لیکن یہی بولنا اس کے بنے بنائے کام بھی بگاڑ سکتا ہے ایک وقت کو سفل ہونے کے لیے یہ سمجھ میں آنا چاہئے کہ اسے کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے کچھ بھی نہیں بولنا ہے تو آج ہم پانچ ایسی استطیقیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو اپنی زبان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہی جوان ہیں جو آپ کو ہیرو بناتی ہے لیکن اگر ٹھیک سے اس کا استعمال نہ کیا گیا تو یہی آپ کو جیرو بنانے میں دیر نہیں لگاتی تو اسے تھوڑا گوھر سے سنیے گا اور صرف سنیے گا نہیں بلکہ اپنے جیون میں لاغو بھی کیجئے گا تو سب سے پہلی استطیقی ہے کہ کبھی بھی دوسرے لوگوں کو جو لوگ کی آپ کی بہت ہی قریبی نہیں ہیں اپنی پریسانیوں کے بارے میں اپنے دکھوں کے بارے میں کبھی نہ بتائیں اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دکھ اور آپ کی تکلیف کو صرف وہی وقتی سمجھ سکتا ہے اسے لیکن اسی وقتی کو چنتا ہو سکتی ہے جو کی آپ کے بہت قریبی ہے آپ کے بہت ہی قریبی مطر اور پریوارجن ان کے علاوہ کسی کے سامنے بھی اپنی تکلیفوں کو وقت نہ کریں دوسری استطیقی ہے جبکہ آپ کو کسی ویسے کے بارے میں پورا گیان نہ ہو جب آپ کسی ویسے کے بارے میں جیادہ نہیں جانتے تو ایسے میں آپ موں کھول کے دوسروں کے سامنے ہنسی کا پاتھ ہی بنیں گے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو کی کسی ویسے کی گہرائے کو سمجھتے نہیں ہیں ان کے پاس صرف ستحی گیان ہوتا ہے لیکن وہ اس ویسے پر پانڈت تے جھاڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں اور ہنسی کا پاتھ ربنتے ہیں کیونکہ جس ویقتی کو جن لوگوں کو اس ویسے کے بارے میں گہری جانکاری ہوتی ہے انہیں بخوب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کس طرح ستحی گیان بغار رہے ہیں تو اس لیے اس استطیق سے بچنے کے لیے اگر کسی ویسے کے بارے میں آپ کو گہری جانکاری نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ وہاں چوپی بنے رہے ہیں تیسری استطیق سے آپ بہت ہا فیملیر ہوں گے جب کب یہ کوئی ویقتی آپ کے سامنے تیسرے ویقتی کی برائی کرے تو آپ وہاں چوپی رہیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جو ویقتی آپ کے سامنے کسی اور ویقتی کی برائی کر رہا ہے وہ کل کسی اور ویقتی کے سامنے آپ کی برائی بھی کر سکتا ہے ویسے بھی جو مہان لوگ ہوتے ہیں جو اس سنسار میں مہان کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اس طرح کی گپ باجی میں بھروسہ نہیں کرتے اور سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور اس بہت ہی بنیادی اوگنوں سے بستے ہیں جہاں پر آپ سمیں گزارنے کے لیے کوئی کریٹیو کام کرنے کے بجائے کوئی رچناتمن کاری کرنے کے بجائے کسی تیسرے ویقتی کی برائی کرتے ہیں یدی آپ اپنے جیون میں کچھ کرنے کے لیے گمبیر ہیں تو اس بات کو ریکھانکت کر لیجئے کہ یہ جو آلوشنا اور نندہ کرنے والا کھیل ہے اس سے آپ دور بنے رہیں چوتھی استطی جہاں پر آپ کو اپنی زبان پر نینتر رکھنا چاہئے وہ ہے جب کوئی دوسرا ویقتی آپ کے سمک بہت زیادہ کروڈید ہو رہا ہو بہت زیادہ آویش میں ہو تو بدیما لوگ ایسی استطی میں پرتگریہ دیننے کی بجائے چھپ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے جو ویقتی ہے وہ اپنے آپے میں نہیں ہیں وہ اپنے سنس میں نہیں ہیں وہاں پر آپ پرتگریہ کر کے استطیوں کو اور خراب کر سکتے ہو اگر کسی کروڈید ویقتی کے سامنے آپ بھی کروڈید ہو جائیں گے تو استطیتیاں بہت بگڑ سکتی ہیں اگر وہ سویم کو نینتر نہیں کر پا رہا ہے تو آپ بھی اگر ویسا ہی کرنے لگے تو دونوں میں فرق کچھ نہیں رہ جائے گا لیکن اس کے لئے نہیں کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں بلکہ اس کے لئے کہ سمجھداری اسی میں ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آویس کو جانے دیتے ہیں جب کالے بادل ہیں جب مشلہ دھار بارس ہے آنڈھی چل رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر پہ ہی بیٹھے رہے ہیں ایک بار جب آنڈھی چلی جائے جب توفان گجر جائے جب کالے بادل چھٹ جائیں تو اس کے بعد آپ باہر رکھ لیں اور اس کے بعد جب آپ اس بیکتی سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا زیادہ سممان کرے وہ اس بات کو وہ اپنی گلتی کو محسوس کرے اور اس بات کو سمجھے کہ آپ نے کتنی بدھیوانی کا کام کیا کہ اس وقت آپ چھپ ہو گئے کیونکہ جب وہ ساندھ ہو جائے گا تب اسے اپنا رہوار بھی اٹھپٹا لگے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بھی کہ آپ نے جو کیا وہ بہت بدھیوانی والا کام کیا چھپ رہ گئے اور پانچویں استطیق جبکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی زبان کا استعمال کم کریں وہ ہے جبکہ کوئی وقتی آپ کے سامنے اپنے دکھوں کو پرکٹ کر رہا ہو اپنی تکلیفوں کو بتا رہا ہو یاد رکھئے جب بھی کوئی آدمی آپ کو اپنی تکلیفوں کے بارے میں بتاتا ہے آپ کو اپنی ویتناوں کے بارے میں بتاتا ہے آپ کو اپنی دل کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے درد کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ آپ سے یہ امید کرتا ہے کہ آپ اس کی باتوں کو سنیں اس کی باتوں پر گوھر فرمائیں وہ بیسکلی اپنے من میں اٹھے بھاونوں کے گھٹا ٹوپ سے مکت ہونا چاہتا ہے وہ ایک راستہ کھوج رہا ہے اس کے لئے وہ آپ کو اپنی دکھ باتنا شروع کرتا ہے آپ ایسا نہ کیجئے گا جب کوئی ویقتی ہے آپ کے سمجھ اپنے دکھ ویقت کر رہا ہو ترند آپ اس کو دکھوں سے مکت ہونے کے طریقے بتانے لگ جائیں ترند آپ اسے جلس کرنے لگ جائیں ترند آپ اپنا دماغ لگانے لگیں کہ اس نے یہ غلطی کی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت اس کو آپ کی باتیں سننی کم ہیں اپنی باتوں کو زیادہ کہنا ہے درباگی سے بھارت میں ہمیں اس بات کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ ڈپریسن میں ڈوبے ہوئے آدمی سے ہمیں کیسا رہوار کرنا چاہیے جو آدمی اوساد میں ہیں وہ آپ کو اپنے دل کی باتیں کھول کے اس اوساد سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ کوئی آدمی جب اپنے دکھوں کا رونا رو رہا ہے اپنی تکلیفیں بتا رہا ہے تو آپ اپنے ہی باتیں اسے بتانے لگ جائیں بہتر یہ ہوگا آپ بہت سالینتہ سے بہت صبر اور دھیری سے اس کی باتوں کو سنیں آپ اس پر بہت بڑا اپکار کر دیں گے باقی اپکار تو بعد میں ہوتا رہے گا تو اس طرح یہ پانچ استطیاں تھی جن استطیاں میں آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول بنا کے رکھنا ہے ان استطیاں میں جتنا آپ کم بولیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہوگا کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک لیڈر کی کوالیٹی یہ بھی ہوتی ہے تو چپ رہنا سیکھئے اور اچھے لیڈر بنیے اچھے وقتی بنیے آپ دیکھیں گے کہ نہ بول کر بھی آپ بولنے سے زیادہ پربھاؤ پیدا کر رہے ہیں جواوں میں شارعرک مانسک اور آجھاتمک وکاس کے لئے کام کر رہے مائن فٹ چینل کو آپ کے سہیوک کی ضرورت ہے ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں رستداروں کے ساتھ جرور سیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار